چورے سمانہ جنابِ حضرتِ عمر کا وہ جملہ جو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے آپ نے فرمایا تھا جب انہوں نے یہ شکایت کی تھی بابا یہ اتنا مالِ غنیمت آتا ہے آپ تقسیم کرتے ہو تو لسٹ بنائی ہوئی ہے پہلے بدریوں کو دیتے ہو بیربانی کرنی ہے یار یار جب بندہ سامنے نہ بیوے جی سامنے بیوے تو پھر بسم اللہ جاک کے بیوے آپ بدریوں کا نام لسٹ میں پہلے لکھتے ہو بابا جانی پہلے بدریوں کا نام آپ نے لکھائے بدریوں کو پہلے انہیں یہ خدمت کرتے ہو اور ان بدریوں کی لسٹ میں آخر میں حسن و حسین کا نام بھی ہے اے بابا حسن و حسین بدر کی جنگ میں نہ شامل و شریک تھے نہ موجود تھے پھر ان کا نام بدریوں کی لسٹ میں کیسے میں وہ ہوں جس نے حضور کی میت میں میں نے میدانی جنگ میں جہاد کی آئے نام میرا بھی اوپر لکھ دیجئے حضرت عمر نے جو جواب دیا فرمایا ہو میرے پیٹے یہ بات تیری درست گئے میں تیرا نام بھی لکھوں گا لیکن ایک کام کر حسین و حسن کی ماں جیسی مالا بابا جیسا بابالا ان کے نانے جیسا نانا لے گیا آپ یہاں یہ کرسیوں پہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شہزادے بیٹھیں سوال تو اٹھتا ہے یا بڑے بڑے شیخ العدیس اور بڑے بڑے علماء نیچے بیٹھیں یہ چھوٹے عمر کے شہزادے آپ نے اوپر کیوں بٹھائیں یہ اوپر کیوں بیٹھیں ارے صاحب یہ میرے نبی کی آل کے فرد ہیں ہم نے ان کے چلے ان کی عمریں ان کے عبادت کے بڑے بڑے لمبے درے دیکھ کہ ہم نے ان کو نہیں کرسی میں بٹھایا فقط اس لیے کہ ان کی رگوں میں میرے نبی کا خود ہے اور یہ چیز ہم نے قصے سیکھی حضرت عمر سے